وہ ٹرین جو میں نے دیکھی یقین کرو میں آج بھی جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیا انسان اتنا بربریت ہو سکتا ہے ہیوانوں سے بھی نیچے گر سکتا ہے اس ڈبے میں میں تو ایک ہی ڈبے میں گیا تھا واقعی ٹرین کبھی ہوئی حال ہوگا لاشیں پڑی تھی ننگی لاشیں میں اکھرے کا رہنے والا ہوں جو کہ اس زمانے کے لاہور کا اپادی کا انڈ تھا ہمارے محلے میں تقریباً پینتیس گھر تھے زیادہ دار پارکس املا کے زیادہ مسلم تھے ایک ہندو کا گھر تھا لالا جگت رام کا نام تھا اور ایک سکھ تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے ایز ای فیملی رہتے تھے ہمارے گھر میں ہندووں کے پچییں بچے ایسے آتے جیسے اپنے گھر میں ہو ہم بھی ویسے ہی جاتے تھے لالا صاحب کی بیغم ہم بہت اچھے کھانے پکاتی تھی پر سوئی گھر میں نہیں گھسن دیتی تھی بار بٹھاتی تھی کہ ادھر بیٹھ کے کھانا کھانا ہے اور لالا صاحب ہمارے گھر آتے تھے ماس کھانے کے لیے اور میری ماں کا کہتا ہے بھاوی ماس پکانا ہے تو منہوں بلالا مندیز وزنیز ورڈز اور سو سکھ بھی آتے تھے اس کے بعد کیا ہوا پاکستان بننے کے بعد یہ جو ظلم ہوا ایک دنسوے کو مارنے کا یہ کس نے شروع ہوا کیوں ہوا اس کے کوئی مجھے جوا سمجھ نہیں آئی 1947 تک کا جو پہلے عیرہ تھا مجھے یاد نہیں پڑھتا کہ کبھی تفریق ہو کہ یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے ہم رڑی جگڑے ہوتے تھے ہم بچے لڑتے تھے ہمیں وہ ایسی ڈانتے تھے ان کے جیسے کہ اپنے بچوں کو ڈانتے تھے پاکستان بنا ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ فیملی ذات کو کس ست نکل کے چلی گئی ان کو کچھ نہیں کہا گیا وہ سب کچھ لے گئے آگے ان کے ساتھ کیا ہوا بچوں کو کچھ لے گئے بچوں کو کچھ لے گئے ہمارے جو بڑے تھے رات کو پیرا دیتے تھے کہ ان کے جو دو گھرانے تھے ان کے ساتھ زیاد چینا ہو ہمارے بڑے تھے جو پاکستان بننے سے پہلے جو میں نارا ہوتا تو یہ تھا بنے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان ہم سروز پر روڈ پہ اس پہ ہم نارے لگاتے اور وہ ہندو یہ کہتے ہیں کبھی نہیں بنے گا پاکستان ہم ہاں پاکستان تو ہم ہا پاکستان ہم سروز پڑے تھے جذب کہ پہلا کافلا ہمارے گھر کے سامنے سے گھترا پچاس تیس سے پچاس آدمی تھے ننگے پاؤں مٹی سے چہرہ بھرا ہوا عورتیں کئیوں کے ڈپٹے تھے کئیوں کے ڈپٹے نہیں تھے گزرتے تھے پہلے چپرے پہ جب گزرتے تھے پھر ہم نے نعرہ لگانا شروع کیا پاکستان کا مطلب کیا تو یقین کریں وہ جو کافلہ گزرتا تھا وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ وہ جوشے کہتے تھے کہ ہم اس جوشے نہیں کہہ سکتے تھے اور جو مجھے اب بھی یاد ہے جو چہرے پن کے رونک آتی تھی ان کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی جو عظم تھا وہ میں نہیں بھون سکتا آج بھی مجھے یاد آتا ہے اور آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو میری رات کی نیندیں بھڑ جاتی ہیں کہ وہ عظم کدھر چلا گیا پھر جو عصار ہم نے اس میں دیکھا ایک دوسرے کا بھائی چارہ ہم نے دیکھا میں آپ کے چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں وہی فوت ہو گیا ایک دن وہ ایک پراثہ لے کے آیا تو کافلہ گزر رہا تھا تو اس نے وہ پراثہ جو لڑکا تھا کچھ تیرہ چالہ سال کا بارہ سال اس کو دے دیا اس لڑکے نے اس کے چھے عصے کیے اور جو چھے بچے تھے ایک ایک سا انہیں بانٹ دیا تو میں دیکھا ہوں گا what i thought کہ کیا بے کوف ہے بھائی خود کھاتا آج پھر دن وہ جذبہ نہیں تھا اور جب تھوڑا بڑا ہوا تو پھر یہ سہار یہ بھائی چارہ اس چودہ سال کے بچے میں تھا وہ کدھر چلا گیا میں ڈھونڈتا ہوں آج یہ واقعہ میں نہیں بول سکتا ڈاکٹر میڈین کا گھر تھا ان کے والد بہت سخت تھے ڈاکٹر میڈین بہت مشہور سرجن تھے پہلا سرجن تھے پاکستان جن ہاں اپن ہارٹ اپریشن کیا تھا ان کے والد سختے پر بہت خدا ترس دینا تو ہم پانی بانٹتے تھے اور تو بچے تھے سامنے بروف آنا تھا وہ علاقے بروف ڈال دیتا تھا تو ایک دن وہ آئے وہ نے کہا یہ کیا شربت ہے ہم نے کہا یہ پانی ہے کہ نہیں شربت تو سامنے ایک چھوٹی دکاں تھی پنساری کی لالا خیر دین مجھے یاد اس کا نام لے اس کے پاس گئے ہمیں ایک بچے کو لے کے اس کو جا کے کہا ہوگا کہ وہ شکر لے آئے ہم نے شکر ملا دی تو ہم نے کہا کہ ان کے گھر میں کھٹے لگے ہوئے تھے نیبونی کھٹے کو توڑ کر آیا اس میں ڈالا کر رہا اسے پہلے ہم پانی دیتے تھے تو بچے آتے تھے پانچ چھ بچے آتے تھے سب کو اٹھڑا پانی دیتے تھے پہلی تو ہم نے شربت دیا تو پانچ چھ بچے آئے ہم نے دیئے تو تین نے لیا تین واپس سے لے گئے نہیں لیا انہ نے انہ نے کہا نہیں بس کافی ہے دوسرا کافر آیا اس میں بھی بچے دیا بڑا حیران کہ یہ کیوں نہیں لیتے جب وقت گزر گیا تو پھر خیال آیا کہ اسے نہیں لیتے تھے کہ وہ لے لیں گے تو جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کے لیے کام نہ پڑ جائے کبھی کبھار میں والٹن جاتا جہاں پہ بہاجر کیمپ تھا تو ایک دن پائلٹ آیا اس کے آدمی بچی تھی پانچ چھے ماہ کی چار ماہ کی تو میری نانی تو تھوڑی بڑی تھی میرا والد پرنسپر گورنمنٹ کالج تھے والدہ بھی تھی تو 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 وہ ایک کارگردی جو انتظامیہ میں تھی تو وہ بچی اس کے پاس لے گیا نانی کے پاس کہ میں گزر رہا تھا سی نگر کے اوپر سے تو میں نے لاشوں کا ڈھیر دیکھا تو میں نے لینڈ کیا کہ شاید کوئی زندہ ہو تو باقی تو اندھی یہ بچی ترمیان میں پڑ ہوئی تھی میں اٹھا کے لئے ہیں اس بچی کے جسم پہ مجھے یاد پڑتا ہے کوئی جگہ نہیں تھی جس کے اوپر چاکو سے نشان نہ پڑا ہو اس زمانے میں وہاں پہ یہ بڑی بڑی عورتیں دلتانہ کی بیوی ممتوڑ کی بیوی وغیر آتی تھی تو ان میں سے ایک آئی اس نے بچی کو گودھ مل لیا اور انچی آواز میں کہ یہ بچی پاکستان کی بچی ہے ہم اس کو پا لیں گے یہ تعلیم بچی تھوڑی دیر کے بعد بچی واپس کر دی گئی جب وہ خاتون جانے لگی تو جس آیا کو دی گئی تھی وہ اس کے پاس گئی یہ میں جو بات کر رہا ہوں اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سنا اور دیکھا تو اس آیا نے کہا بیگم صاحبہ اس بچی کا کیا کروں تو اس عورت نے کہا میں کیا کروں غصے میں دید اور کشی زمانے میں پل کے بڑھ جائی گی ہے وہ نانی کو واپس کر دی گئی تب کون تو نانز آ گئی ان نے کہا بچی ہمیں دے دو میری نانی نے کہا نہیں اس کے تعویز ہے مسلمان بچی ہے ہم پلیں گے تو وہاں پہ ایک اور بڑھ تھی میری نانی کو جانتی ہوگی وہ تو اس نے کہا میری نانی کو زبیدہ نام تھا میری نانی کا زبیدہ تو اٹھ ہی تیم بچے تے پال چکی ہیں نامی کتھوں پالیں گی تو میری نانی نے جواب دیا جیتے اٹھ پال گئے نا وہ تے نامی پال جئے گی یہ کچھ ڈیٹھ سال کی ہوگی ہوگی مہم ٹوکی نائنٹین ففٹی دیر دو سال کی تو میرے پاس ایک کار ہوتی تھی جس میں کھیلتا تھا اس کو ہی پسند تھی وہ مچل میں توں میں نہیں دینا تو میری والدہ ہی مچلی آر اس کو دیتی تو میں نے والدہ کو کہا پتہ نہیں کتھو وہاں لیا تو چیس میں میرے مادر سلاپڈ می آن مائی فیس کیا بکواس کی ہے تنہیں؟ یہ میری چھوٹی بہن ہے میری ماں نے اس کو گودھ لیا ہے خبردار اس کے بعد تنہیں یہ بات کیوں یہاں دی لسن سب بچے آور ٹرین پہ چلیں کیوں کہ ہوتا تھا ٹرین لاہور رکھتی تھی تو بچے اس میں بیٹھ کے واقعا چلے جاتے تھے سیر کرتے ہوئے وہاں سے بس میں بیٹھ کے فری واپس آئیے تھے تو میں بھی شور کرتا تھا میری ماں کہتے ہیں نہیں جانا نہیں جانا نہیں بچوں کی جانا ایک دن میں نے جانا رویا انہیں کہا چلا لے گئی وہ ٹرین جو میں نے دیکھی یقین کرو میں آج بھی جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیا انسان اتنا برمریت ہو سکتا ہے ہیوانوں سے بھی نیچے گر سکتا ہے انسے ڈبے میں میں تو ایک ہی ڈبے میں گیا تھا واقعی ٹرین کبھی ہوئی حال ہوگا لاشیں پڑی تھی ننگی لاشیں اور کسی کا گلہ نہیں کٹا ہوا تھا مطلب وہ خون بینے سے ان کی موت ہوئی ٹانگ کٹی ہوئی بازوں کٹے ہوئے عورتیں ننگی ان کے کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں میں بیان نہیں کر سکتا میں رکتا ہوں آج بھی رکتا ہوں اور اس کے بعد آ گیا تو میں پوچھتا ہوں ماں سے پوچھتا ہوں یہ کس نے کیا کون کر سکتا ایسے مطلب دیکھیں بچے کا ذہن آٹھ نو ہیں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اتنا ظالم ہو سکتا ہے اس کے کوئی چار دن کے بعد وہ جس کی میں نے باد کی ساجد وہ نے پھر ایک دن کہا چل چلیے ٹرین تے جب اس نے یہ کہا تو میں نے مار مشروع کر دیا اسے تو کیوں مار رہا ہے میں نے کہا یہ پھر ٹرین پر جانا چاہتا ہے ٹرین نہیں ہے وہ قبرستان ہے یہ نقش میرے دم وہ ٹرین نہیں تھی کبرستان تھا اب میں آپ کو کیا بتاؤں کیونکہ میں قائد سے زندگی میں دو دفعہ میں نے دیکھا انہیں پر جو اس کا ملاقات ہے وہ ایک دفعہ کیا جس میں میں نے ان سے ہاتھ ملایا جو ان کا امیج تھا وہ آئرن مین کا تھا جو میرے والد کہتے تھے کہ قائد کے سامنے کوئی چھوٹا بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور میں نے جو میرے والد کہ وہ ایک صحیح ہے کیونکہ جو بات مہرے ساتھ انہوں نے کی جب میں چھوٹا آر سا ہاتھ ملایا میں نے انہیں ٹھوٹی ایٹ تو میں نے ہاتھ سکنجے میں دے دیا ہے لکڑی کی طرح انگلیاں تھی اور کتنا طاقت تھی اس میں اس آنکھوں میں کتنی جاثبیت تھی کہ آدمی ان کی آنکھوں میں نہیں دے سکتا تھا میں چھوٹا ہوا تھا جب تو المنظر کی بات کھا رہا ہوں جا پہ کاجہ ہم کے ٹھہرتے تھے ہم ایک کمرے میں چھوٹا ہوا تھے ایک محصہ تکار لڑکا تھا پاس تو ہم نے ایسے چھوٹا دیکھ رہے تو ہی سو تو ہم نے ڈر کے محصہ بند تر لیا تو پھر میرے والد دیو نے کھڑکایا بابی باہر آ جاؤ میں پیٹنے بابی ہے تو قائد میں مجھے سوال کیا تمہارا نام کیا ہے میں نے کہا جی بابی بابی یہ کیا نام ہے میں نے کہا جی نسیر سالز اچھا تم سالز کے بیٹے ہو مجھے سالز کے بیٹے ہو میں نے کہا جو سالز کے بیٹے ہو میرا والد سیاسی شفیت نہیں تھے مجھے سالز کے بیٹے ہو مجھے سالز کے بیٹے ہو سالز کے بیٹے ہو شام کے وقت سکول میں اور ٹیچر ہمیں فری پڑھاتے تھے میں بات کرتے ہیں نائنٹین ففٹی فور ففٹی فائیو ففٹی سکس میں نے میکٹرک کیا پر جب میں میڈیکل کالج میں گیا تو پہلی دفعہ اساس ہوا کہ اب استاد پیسہ لے کے پرحانہ شروع کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو میرے والد ٹیچر تھے فلسفی میں پی اکی کی تھے انہوں نے کالج میں پڑھاتے تھے پیسہ لیتے تھے گھر میں جو سٹوڈنٹ پڑھنے آتے تھے تم سے بجی پیسہ نہیں لیتے تھے میری والدہ کے پاس بچی پڑھنے آتی تھی پیسہ نہیں لیتی تھی تو کسی نے جو ساتھ ہلا رہتا تھا جو پڑھاتا تھا پیسے لیتا تھا تو بجی مزاق سے کہا کہ سہادت علیہ تو احمد رسولہ نے پڑھانا ہے پیسے نہیں لندہ میرے باپ نے جواب دیا کہ میں تعلیم دیتا ہوں بیجتا نہیں ہوں تو اس پروفیسر کے پاس کا جواب نہیں تھا یہ تھا اس زمانے کا استاد اور آج کا استاد آپ کے سامنے سکتی فائیو میں جو جذبہ تھا وہ بہت مختلف تھا جو سیمٹی ون میں تھا ایک تو مادیت پرستی بڑھ گئی ایتی ٹائم پاسٹ دوسرا منگلیوں کو ہندو نے یا انڈیا نے اتنا برغلا دیا تھا اگر اس پاکستان کہ اس کو پیچپ کرنا آسان نہیں تھا اس کی سنگے بنیاد نائنٹین فیفٹین نائن میں رہتی گئی جب جنر آزم کو وہاں سے اٹھا دیا گیا سیونٹی کے انڈ میں میں اس پاکستان گیا تھا تو بنگلیوں کے لیے پتھان سندھی سب پنجابی تو میں بڑوں سے ملا جو دوسری باتیں میں نے کہا آپ کیوں کرتے ہیں پنجابی کہتا ہے ایک ہی پنجابی آیا تھا آزم خان یہاں دیورس جو کہ ہمارے ساتھ مخلص تھا سیونٹی 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 کیارہ سال کے بعد ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ایک ہی پنجابی آیا تھا جو ہمارے ساتھ مخلص تھا میں نے آکے لکھا میں اسے انٹیلی میں آکے میں نے لکھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں جو ایک جنر تھا ہمارا بڑا پڑا لکھا کیا نام تھا اس کا بعد میں اس کو فارمنسٹری بنایا اس نے کہا تھا سیونٹی میں اس پاکستان کا مسئلہ آرمی نہیں ہے پلیٹیکل پلیٹیکلی پلیٹیکلی میں سیونٹی میں گیا تھا انٹ سیونٹی میں ڈھاکہ وغیرہ نہیں چھوٹے گوہوں میں گیا مہران ہو گیا کہ وہاں پہ سکول میں بچے جو گاناں گاتے تھے وہ بندے ماترم پہلے ہوتا تھا اور پھر پاکستان کا نیشن انثم گایا جاتا تھا اس نے بینگ فیڈ انٹو اے بنگالی چائیڈ مکسی بانی جو اس میں سکٹی پرسنٹ انڈیان سولجر سے انفلٹیٹ کس نے کرایا اس کو چھوڑ دیں اگر مجیب الرحمان کو پرمیسٹر بنا دیا جاتا وہ جیت گیا تھا جیت گیا تھا جیت گیا تھا وہ جیت گیا تھا وہ جیت گیا تھا کیوں نہیں بنایا گیا اس نے سیمٹی ون بار میں کال وہ تو ہم ایکشوڑی سیمٹی ون میں جو لڑائی لڑی گئی وہ تو ایک تصور پہلے ہر چکے تھے کہ جب آپ کی وہاں کی نیشن اس پر رہنے والا جا وہ سارے بنگالی نہیں تھے مکتی بانی میں سکٹی پرسنٹ انڈیان سے پر جب آپ کے وہ خلاف ہو جائے تو وہاں فوج نہیں لڑ سکتی تو اگزیکٹلی دس پاکستان آپ کی فوج بڑی بہادری سے لڑی یہ نہیں ہے کہ وہ بزدل تھے پر دے وہ ہلپلس کہ گزرنا تو انہوں نے جو فوج آگے ہے اے لفسی اس کی پی دس پانچ میل پیچھے ہے تو وہ پانچ میل کا علاقہ ہے اس میں کتنے کو آدمی بٹھائیں گے آپ ہم نے حملہ کیا ہم نے حملہ کیا اللہ بکشت افتخار دن افتخار شہید ہو گئے وہ انہوں نے جو پلان بنایا انہوں نے جو پلان بنایا انہوں نے جو پلان بنایا ایک پلان ایک پلان عام حملہ ہوتا ہے آگے سے ہم نے حملہ کیا دشمن کی ایریے میں جا کے واپس آگے تبیہ تھا ہم اس طرف تبیہ ہیں ہم نورس میڈیلہ پہ تھے وہ چار پنجاب نے فتح کی تھی ویورد ویورد نورس میڈیلہ جو کہ سامنے تھی ادھر سب مائن فیلد تھی تو کرنا فضا علم نے کہا ادھر سے گئے تو سوالی پہنے مائن فیلد ہے سامنے تو ریکی کی گئی ریکی پٹول بھیجتے ہیں تے ویورد توسری طرف کہ یہاں پہ جو نیرس انڈین پول بھی وہ بھی کچھ پانچ سو کتھ دور ہے تہنے کہ ہم ادھر سے تبیہ کے ساتھ ساتھ جائیں گے اور پیچھے سے حملہ کریں گے ٹھیک ہے میں تھا کنر رو پھر ہی ریٹائیڈ آگے بھیجڑے ہماری لک کیا کہ اسی رات کو وہ کمپنی نے ریف ہونا تھا اور ایک دوسری کمپنی نے آنا تھا انڈین کمپنی نے ہم پیچھے عملہ کرنے گئے تو انہوں نے سوچا کہ وہ کمپنی آنے ریف کرنے کے لئے اور ہم چپکے سے پہنچ گئے ان کو توسط پتا چلا جب نارہ تکبیر ہوا میں اعتنی کہ ہارڈلی انہوں نے کپنا کر لیا ہم نے کپنا کر لیا پیوڈبلی بنائے ہم میرے ساتھ کیا ہوا مطب میجر رو پھر دیتائز وہ رائٹ پہ تھے نہیں وہ لیفت پہ تھے ہم جا رہے تو وہ کٹا پٹا لاکا تھا سارا کچھ ہے تو اسے جا رہا تو وہاں پہ بانکر بڑے اچھے پنایا ہوئے تھے انڈیز میں بڑے مضبور تھے تو ایک ایسا پہاڑ تھا یا ٹیکری کہہ لیں اسی کو کٹ کے کمپنی کمانڈر کا بانکر تھا اور اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا اب جب نارہ تکبیر لگا تو وہ ہی اٹھا تو میں جا تھا مجھے نظر نہیں آیا وہ پردہ تو میں پردے سے بیج میں ہوکے انٹر ڈیک پردہ سردار جی دیکھ رہے مجھے میں سردار جی کو دیکھ رہا ہوں میں آدمی سٹین گن تھی میں پکڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا سردار جی بس چنڈیا پر ہوئی ہے سردار کی کرپان اوپر اٹک رہی تھی اور اس کی سٹین گن میس پر پڑی ہوئی تھی اب سردار جی اس کو اٹھانے کی کوشش کرنا ہے سردار جی میرے تیاریں مشکی کرنا چاہ رہے پڑی ہوئی سردار صاحب انہیں کروٹ لی اور سٹین گن پھانی کی کوشش کی میں نے شک رہا ہای وہ ہی دیکھ یہ وہاں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا بحیث فرق کہ سردار صاحب جب میں نے شیدہ کیا مری گونیوں کے لگی خوالا تو اس میں کسویر تھی اس میں کاؤت کھڑی تھی اس میں کاؤت کھڑی تھی اس میں کاؤت کھڑی تھی میں کیا جاہاً میں پیوڈوی بن جاتا موسیقی